موسیقی ہوا ہے اور وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے عطا تارڈ کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں پی ڈی ایم جماعتوں کو بڑتری حاصل ہے مظفر آباد میں نون لیگ کا میئر آئے گا یاد رہے کہ اس سے قبل مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی رمضان سے پہلے انتخابات چاہتی ہے فواد چودری پی ٹی آئی رہنوہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت رمضان سے پہلے انتخابات چاہتی ہے ایک بیان میں فواد چودری نے کہا ہے کہ طریقہ انصاف رمضان سے پہلے یعنی 20 مارچ تک انتخابات چاہتی ہے وقت کم ہے اسمبلیاں توڑنے میں زیادہ دیر نہیں کر سکتے دوسری جانے پنجاب کے صوبائی وزیر اسمبلیاں بچانے کے لیے پیسہ چلانے کا الزام لگا دیا اسمبلیاں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ یہاں آئیں منڈیاں لگائیں جانور خریدیں جو یہ پہلے کٹتے رہے ہیں پورے امریکہ سے نہیں صرف سائفر میں دھمکیاں دینے والے سے اخلاف ہے پی ٹی آئی رانوان زلفی بخاری نے کہا ہے کہ امران خان واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی وہ امریکی حکومت کے خلاف ہیں ایک بیان میں ظلفی بخاری نے کہا ہے کہ پوری امریکہ یا امریکی حکومت سے اخلافات نہیں ایک شخص سے ناراض گی ہے جس نے سائفر میں دھمکیا دی اور گیرز میں دارانہ زبان استعمال کی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی وہ امریکی حکومت کے خلاف ہیں سود کے خاتمے سے متعلق سیمینار شریعت کا نفاظ اہم ترین لیکن مسلح جد جہد کی ضرورت ہے معروف عالم دین اور شیخ الحدیث مفتی تکی عثمانی کا کہنا ہے کہ ملک سے سود کی لانت کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متفقہ طور پر آواز بلند کرنی ہے کراچی میں حرمتی سود کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نامبر عالم دین مفتی تکی عثمانی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مختلف مقتبہ فکر میں سود سے متعلق کوئی اختلافات نہیں بلا سود بینکاری کو عملی طور پر لاغو کیا جائے سود کی لانت کو ختم کرنے کے لیے متفقہ طور پر آواز بلند کرنی ہے مفتی تکی عثمانی کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ تمام مقاطب فکر کے علماء سیمینار میں شریک ہیں شریکت کے نفاظ اہم ترین معاملہ ہے لیکن اس کے لیے مسلح جد جہد کی ضرورت نہیں ان کا کہنا تھا کہ اس سیمینار کا مقصد حکومت متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرنا ہے کہ سود کے خاتمے کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے نظریات دین تک اختلافات کا دائرہ علمی حلقوں تک محدود رہنا چاہیے ایسا فورم وجود میں آنا چاہیے جس میں سلگتے ہوئے مسائل پر متفقہ موقف پیش کرنا چاہیے قبل عظیم قائم مقام صدر ایف پی سی سی آئی سلگلیمان چاولا کا اپنے خطاب نے کہنا تھا کہ تاجیب برادری سود کو حرام سمجھتی ہے لیکن پاکستان چالیس ویسد رقم سود دیتا ہے بینکس میں اسلامی بینکاری سہولت کو مکمل طور پر لاغو کیا جائے وفاقی حکومت نے وزیر قانون کا عوضہ سنبھالتے ہی بڑا ٹاسک دے دیا ذرائق مطابق وفاق نے صوبائی اسمبلیوں کی ممکنہ تحلیل سے بچانے کے لیے اہم اقدامات شروع کر دیا اس سلسلے میں وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارڑ کا صفہ نامنظور کرتے ہوئے انہیں دوبارہ ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت کی گئی تھی جس کے بعد انہیں عوضہ سنبھالتے ہی اس سلسلے میں اہم ٹاسک دے دیا گیا حکومت پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان وزیر علیہ پنجاب پرویز علیہ کی بیانات کے باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے جبکہ اس سلسلے میں جاری سیاسی سرگرنیوں اہم ملاقاتوں رابطوں میں پنجاب و خیبر پختوں خاص سملیوں میں وزرائی علیہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے ممکنہ آپشنز پر غور بھی کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب اور پختوں خاص سملیوں تحلیل کرنے کے علاوہ کے بعد دونوں صوبوں میں گورنرات سے نفاظ کی ممکنہ آپشن کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے علاوہ زین یہ سوال بھی زیرے گور ہے کہ اگر اسمبلی جلاس جاری ہو تو پھر کیسے تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی تحریک عدم اعتماد کے علاوہ اعتماد کا ووٹ لینے کے آپشن پر بھی گور ہوگا اتحادی جماعتوں کے جانب سے اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ پنجاب حکومت کا معاملہ عدالتوں میں زیرے سماعت ہو تو کیا اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے پیش نظر قانونی پہلوں کا جائزہ لینے کے لیے بھی وفاقی حکومت نے وزیر قانون آزم نظیر طارق کو تاز دے دیا موسیقی